نمسکر میں ہوں اقبال پرویز انڈیا نیوز ڈیسک میں آپ کا سواگت ہے ساتھیو آج ہم آپ کو کچھ پرانے ویڈیوز دکھائیں گے جی ہاں پردہان منتری نریندر موڈی کو دکھائیں گے اس کے بعد ہم دکھائیں گے جے پی نڈڈا کے ویڈیو کہ کس طرح سے انہوں نے دیش کے لوگوں سے جھوڑ بولا ہے اور اسے گمراہ کیا ہے جی ہاں سب سے پہلے آپ جے پی نڈڈا کا ویڈیو دیکھئے یہ کہہ رہے ہیں کہ پردہان منتری نریندر موڈی نے اس دیش کے ایک سو تیس کروڑ جنتہ کو بچا لیا آپ پہلے اس ویڈیو کو دیکھئے اس کے بعد ہم آگے بات کرتے ہیں امریکہ میں کیا روک لگا کہ ڈامنلڈ ٹرمک کورونا کو ٹھیک ڈنگ سے ہینڈل نہیں کر سکتا یہی ہے نارو لیکن ایک سو تیس کروڑ کے دیش کو موڈی جی نے کورونا سے بچا لیا سمائے پر فرصہ لے کر کے یہ ہم کو پہلے ماتا ہے سمائے پر فرصہ لے کر کے یہ ہم کو پہلے ماتا ہے یہی ہے نارو لیکن ایک سو تیس کروڑ کے دیش کو موڈی جی نے کورونا سے بچا لیا سمائے پر فرصہ لے کر کے یہ ہم کو پہلے ماتا ہے ساتھی ہوتا دیکھا آپ نے جے پی نیڈڈا کی لمبی لمبی کیس طرح سے پھیک رہے ہیں کہ پردہان منتری نریندر موڈی نے اس دیش کی ایک سو تیس کروڑ جنتہ کو بچا لیا ہے مطلب اگر ان کے حساب سے آپ دیکھیں تو اس دیش میں ایک بھی آدمی کورونا کی موت سے نہیں مرا ہے کیونکہ اس دیش کی آبادی ہی ایک سو تیس کروڑ ہے یہ کہہ رہے ہیں جے پی نیڈڈا اور اسی طرح سے آپ کو گمراہ کیا جاتا ہے اسی طرح سے پھیکا جاتا ہے جبکہ حقیقت کیا ہے آپ نے دیکھا کہ جب کورونا کی پہلی لہر آئی تھی تب کس طرح سے اس سرکار نے لوگوں کو سڑکوں پر چھوڑ دیا تھا جب دوسری لہر آئی ہے ایک سال کا سمیں ملا ہے اس کے بعد بھی اس سرکار نے کیا کیا ہے آپ دیکھئے کہ جب دوسری لہر آئی ہے تو نہ ہسپیٹل میں بیڈ ہے نہ آکسیجن ہے نہ دوائی ہے نہ ریمڈی سیویر انجیکشن ہے نہ ہی ویکسین ہے ہر چیز کی کمی پڑی ہے یہ کیا ہے سرکار نے ایک سال کا سمیں ملنے کے بعد بھی جیہاں پردان منتری کیئر فنڈ میں عربو خربو روپی آئے کہاں گئے پتا نہیں چلا ساتھی اس کی ہم آگے چرچہ کریں گے لیکن آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں پردان منتری نرند موڈی کا کہ وہ کس طرح سے پھیک رہے ہیں اور وہ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے دیش یہ سمجھ رہے تھے کہ بھارت میں تباہی آ جائے گی ختم ہو جائے گا مگر ہم نے بچا لیا دیش کو بچا لیا آپ اس ویڈیو کو دیکھئے اس کے بعد ہم آگے کی بات کرتے ہیں نہ آیا تو مشکلیں بھارت کے سامنے بھی کم نہیں تھی مجھے یاد ہے پچھلے سال پھروری مارچ اپریل میں دنیا کے کئی نامی ایکسپرٹس اور بڑی بڑی سنستاؤں نے کیا کیا کہا تھا بوشمانی کی گئی تھی کہ پوری دنیا میں کورونا سے سب سے پربابید دیش بھارت ہوگا کہا گیا کہ بھارت میں کورونا سنکرمن کی سنامی آئے گی کسی نے 700-800 ملین بھارتیوں کو کورونا ہونے کی بات کہی تو کسی نے 2 ملین سے زیادہ لوگوں کی مردیو کا اندیشہ جتایا تھا دنیا کے بڑے بڑے اور آدھونک ہیلتھ انفرسکر والے دیشوں کا اس سمجھ جو حال تھا وہ دیکھ کر بھارت جیسے وکاسل دیش کے لیے دنیا کی چنطہ بھی سوابھاوک تھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تب ہماری کیا منودسہ رہی ہوگی کورونا سے لنڈرے کے لیے ٹرین کیا ٹیسٹنگ اور ٹریکنگ اس لیے ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کیا ساتھیوں دیکھ لیا آپ نے پردان منتری نریندر موڈی کی پھیکم پھاک یہ بھارتی جنتہ پارٹی ہے یہ پردان منتری نریندر موڈی ہے جن کی کرسی پھیکم پھاک اور جملے پر ٹیکی ہوئی ہے آپ حقیقت دیکھ رہے ہیں یہ انہوں نے جس طرح سے باتیں کی ہیں اس کو بھی آپ نے سنا کہ کس طرح سے یہ لمبی لمبی پھیک رہے ہیں کہ دیش کو بچا لیا کرونا سے ہم جید گئے یہ کر لیا وہ کر لیا جہاں ویکسین جب آئی تھی تو ویکسین کا بھی مہتصف منا رہے تھے لیکن حقیقت دیکھئے تو ویکسین کی کمی پڑ گئی ہے تو ان کی جو پھیکم پھاک تھی اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب دوسری بار دوسرا کرونا کی لہر آئی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے تیاری کی کس طرح سے لوگوں کو بے سہارہ چھوڑ دیا ابھی آپ دیکھئے کہ ہسپیٹل میں کیا حال ہے نہ بستر ہے نہ دوائی ہے نہ ویکسین ہے نہ انجیکشن ہے یہاں تک کہ شمشان گھاڑ تک میں جگہ نہیں ہے یہ کیا ہے اس سرکار نے پردھان منتری نریندر موڈی نے یہ کیا ہے دیش کے لیے اور دیشواسیوں کے لیے ساتھیوں پی ایم کی ار فنڈ میں بھی اربو خربو روپے آئے آپ کو بتاتے ہیں کہ جب آلال نیرو کے سمجھ میں بھی جو پی ایم کی ار فنڈ ہوتا تھا اس کا آڈٹ ہوتا تھا وہ جنتہ کے پلیٹ فارم پہ تھا پبلک اور ڈومین میں تھا کوئی بھی اس کا حساب دیکھ سکتا تھا کہ کہاں سے کتے پیسے آئے اور کتے خرچ ہوئے لیکن نریندر موڈی کو چکے پیسہ ہڑپ کرنا تھا اس لیے الگ سے پی ایم کی ار فنڈ بنایا اور اس پی ایم کی ار فنڈ کو ہر چیز سے باہر رکھا اس پر آٹی آئی نہیں ہو سکتا اس کا آڈٹ نہیں ہو سکتا اس پر کوئی سوال نہیں پوچھتا اسی لیے تاکہ اس پیسے کو جہاں چاہیں یہ استعمال کرے اور مجھے یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں ہے اور کوئی ڈر نہیں ہے کہ پردھان منتری کیئر فنڈ کا سارا پیسہ ہے وہ گون ہو رہا ہے اس کا گھوٹالہ ہو رہا ہے وہ آرے سے اس کو مضبوط کرنے میں خرچ کیا جا رہا ہے وہ چناؤ لڑنے میں خرچ کیا جا رہا ہے اگر ایمانداری سے خرچ کیا جاتا تو پردھان منتری نریند موڈی چھاتی ٹھوک کر بتاتے کہ ہم نے اتنے پیسے خرچ کیے ساتھیوں ان پیسوں سے کچھ اور خرچ بھی ہوئے ہیں جیہاں وینٹی لیٹر کا بھی ایک جبلا دیا گیا پیچھلے ہی سال کہ گجرات کی کمپنی کو یا کسی کمپنی کو وینٹی لیٹر بنانے کے آرڈر دیے گئے ساتھیوں اس میں بھی گھوٹالہ ہوا ہے کیونکہ وہ کمپنی جس کو وینٹی لیٹر بنانے کا دیا گیا کانٹرائٹ اس نے کبھی اس طرح کے وینٹی لیٹر بنا ہی نہیں تھے اور جب وہ وینٹی لیٹر آئے تو سارے وینٹی لیٹر خراب نکلے ساتھیوں اس سال بھی جب آکسیجن کی کمی ہونے لگی لوگ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے مرنے لگے تو پردان منتری نرل موڈی نے آکسیجن کا چورن دیا اور یہ کہا کہ ہم پانچ سا پلانٹ دیش بھر میں لگائیں گے یہ بھی ایک طرح کا جملہ ہے آپ سوچئے کہ پچھلے سال جب پچھتر آکسیجن پلانٹ کا جب جملہ دیا گیا تھا جب ٹینڈر نکالا گیا تھا ان میں سے وہ سب کہاں گئے کتنے آکسیجن پلانٹ بنے وہ سب جھوٹ ثابت ہوا ہے وہ سب جھوٹ نکلا ہے اس بار بھی پانچ سا آکسیجن پلانٹ بھی صرف اور صرف جملہ ہے پردان منتری کیر فنڈ کے پیسے کو حضم کرنے کا ایک بہانہ ہے دیکھئے پی ایم کیر فنڈ کے پیسوں سے آکسیجن فنڈ آکسیجن کے سینٹرز بنائے جانے چاہیے ہم اس سے سہمت ہے اس میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی پر آپ یاد کریے مارچ اپریل دوہزار بیس میں بھی پردان منتری کاریالے نے یہی گوشنا کی تھی پہلے کہا کہ پچاس دیسٹک لیول کے آکسیجن پلانٹ لگائیں گے ڈسٹک ہسپیٹل میں پھر ان کی سنکھیا بڑھا کے پچھتر کر دی تھی لگ بگ اگست میں دوہزار بیس میں کیا میں آج مہج جی آپ کے مادھیم سے پوچھ سکتا ہوں ان میں سے ایک پلانٹ بھی لگا ایک سال میں ٹینڈر ہوا پر کوئی پلانٹ ایک سنگل پلانٹ بھی پی ایم کیر فنڈ سے آج تک اوکسیجن کا ایک سال میں نہیں لگ پایا اب جب کورونا کی دوسری ویو آئی دوسری مہماری آئی تو پھر یہ بول دیا کہ ہم پچیتر اور لگائیں گے آج بول دیا پانسو اکیون اور لگائیں گے سب کچھ لگائیے تو سہی کیول گھوشناوں سے جن کے پریوار کا سدسے موڈی جی مر گیا اوکسیجن کی کمی کے بغیر جس کے پریوار کے سدسے کو گھر میں اوکسیجن اطلب نہیں جو اوکسیجن کی کمی سے تڑپ تڑپ کر مر رہی ہیں ان کے لیے یہ راحت نہیں کہ آپ کیا لگائیں گے دس سال کے بعد یا پان سال کے بعد سوال یہ ہے کہ ایک سال میں آپ نے کیا کیا اور ایک سال میں سوائے زیرو کے دکھانے کے لیے موڈی سرکار کے پاس کچھ نہیں وہ ہزاروں کروڑ روپیا جو سرکاری سنسطھانوں سے کرمچاریوں سے کمپنیوں سے پی ایم کیر فنڈ میں اکٹھا کیا گیا اس کو کہاں گیا وینٹی لیٹر خریدے گئے وہ سب پرجی پائے گئے گجرات کی ایک کمپنی سے جو خریدے تھے آپ نے ہم نے سب نے دیکھا اکبارنے سٹوریز کی کوئی کاروائی نہیں ہوئی اوکسیجن پلانٹ ٹینڈر کیے گئے وہ لگے نہیں اب آپ کہہ رہے ہیں پانسو اور لگائیں گے کرپیا لگائیے پرنتو اکسیجن اپلک کروائیے کسی کا بیٹا کسی کی بیٹی کسی کی ماں باپ بچہ جب اکسیجن کی کمی سے مر جاتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے شاید سرکار میں بیٹے حکمرانوں کو اس کا آئیڈیا نہیں